گندم اور آٹے کی بڑھتی قیمتوں نے عام آدمی سے خوشیاں چھین لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں امیر حیدر حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حاشمی آرگینک فارمنگ ساتھیوں آج بات کریں گے گندم اور آٹے کے ریٹ پر اور مارکیٹ کی تازہ ترین معلومات آپ تک پہنچاؤں گا ساتھیوں جہاں بڑھتی مہنگائی نے عام آدمی کا جینا مشکل کیا وہاں گندم اور آٹا بھی ملکی تاریخ کی بلانترین سطح پر پہنچ چکا ہے جو کہ غریب اور مزدور آدمی کی پہنچ سے دور ہے ساتھیوں صرف گندم اور آٹا ہی نہیں بلکہ ہر چیز مہنگی ہوئی ہے آپ سبزیاں پیاز بریلر گوشت اور بڑا گوشت چھوٹا گوشت اس کے علاوہ گھی دالیں ڈیزل اور پیٹرول نے بھی مہنگائی میں نام پیدا کیا ہے ساتھیوں اب جو مہنگائی ہے اس نے تو پچھلے سالوں کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں اور مزید بڑھ رہی ہے ایسے میں پہلے سندھ حکومت نے گندم کا ریٹ چار ہزار روپے تیہ کیا تو پنجاب حکومت نے تین ہزار لیکن پھر پتہ نہیں حکومت کو راتوں رات کیا سوجی کہ ایک نیا نوٹیفکیشن گندم کے ریٹ پر نکال دیا اور ایسا ریٹ تیہ کر دیا کہ گندم غریب آدمی کی پہنچ سے دور کر دی گئی اور اسی طرح آٹا جو کہ روزانہ ہر گھر کی ضرورت ہے بلکہ روٹی انسانی زندگی کے لیے بہت اہم چیز ہے اس کو بھی پر لگ گئے ہیں اب لوگ آٹے کی بجائے چاول خرید رہے ہیں لیکن ہلکے سے ہلکا چاول بھی ایک سو چالیس روپے کلو ہے جو کہ غریب آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہے لیکن دوستو اس کے باوجود بھی حکومت پنجاب نے بھی گندم کے ریٹ کا نیا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے جس میں گندم کا ریٹ چار ہزار روپے تیہ کیا گیا ہے لیکن مارکیٹ میں آج بھی گندم چار ہزار پانچ سو پچاس روپے سے لے کر پانچ ہزار میں بک رہی ہے اور آٹا مارکیٹ میں چار ہزار آٹھ سو روپے سے لے کر پانچ ہزار دو سو روپے تک مل رہا ہے ابھی نئی گندم کو مارکیٹ میں آنے کو تقریباً ڈیر سے دو ماہ لگ سکتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان دو ماہ میں آٹا اور گندم کے ریٹ کہاں تک سفر کرتے ہیں عزید ویورز دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اور حاکے میں وقت بھی کچھ سوچے غریبوں سے کم از کم روٹی تو نہ چینے خوشیاں تو حکومت وقت دے نہیں سکتی چلو نوالے تو نہ چینے کم از کم گریب اپنے بچوں کا پیٹ تو پال سکے تو یہی گزارش تھی حکومت وقت سے بھی اور آپ کو گندم کے اور آٹے کے بارے میں بھی بتانا تھا کہ اس کے ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں تو دوستو جلد ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے آمین سمہ آمین اللہ حافظ الحمدللہ دوستو یہ میری اپنی ذاتی فصل ہے الحمدللہ یہ بھی ایک ڈیڑھ ماہ کے بعد تیار ہو جائے گی اور دعا فرمیں کہ اللہ اس میں برکت عطا فرمائے آمین